السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے اندر دس محرم الحرام یہ آتا ہے اور یہ بہت زیادہ فضیرت کا حامل ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے اس دن کو چار چاند تو لگائے ہیں لیکن اس دن کی فضیرت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کیونکہ مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی روایت اس کی فضیرت کے بارے میں موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اِنِّي اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَن يُكَفِّرَ السَّنَّةَ اللَّتِي قَبْلَا کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو عشورہ کے روزے کا عشورہ کے دن کا روزہ ہے یہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے معاف کروا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے سومِ یومِ عشورہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی ترغیب دی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کیونکہ اللہ کے نبی کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نبی یہود و نصارہ سے مخالفت کرتے تھے اور یہ صرف مزاج تک نہیں تھا محدود بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں کھل کر واضح طور پر بھی بیان فرمایا تھا خالف الیہود و النصارہ کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو یہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر بیان فرمایا تھا تو صحابہ اکرام سمجھتے تھے تو اس لئے صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اس دن کے روزے کی فضیدت تو بتائی ہے اور روزہ رکھنے کو تو کہا ہے انہو یومن یعظموہو ان نصارہ والیہود کہ یہ ایسا دن ہے جس کی تعدیم نصارہ اور یہود بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا لیکن اللہ کے نبی اسی سال فوت ہو گئے اور دوبارہ اللہ کے نبی کو محرم کا مہینہ پانے کی توفیق نہ مل سکی اور اللہ کے نبی اس سے پہلے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دن یہ روزہ کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہود کی مخالفت میں ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ رکھنا چاہیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہود دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ انج اللہ موسیٰ من فرعون اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احقو بی موسیٰ منکم ہم زیادہ حقدار اس بات کے کہ موسیٰ کی اتباع کریں آپ سے تو پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان کی مخالفت بھی کرو اور روزہ بھی رکھو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد تو یہ فضیلت آپ کو احادیث کی روشنی میں معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ یہود اور نصارہ بھی اس دن کی تعدیم کرتے تھے اور وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے تو یہود اور نصارہ عضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو ہمارے نبی کے اولاد میں سے ہیں نواسہ رسول ہیں تو یہود اور نصارہ کا اس سے کیا تعلق لیکن یہود اور نصارہ بھی اس دن کی تعدیم اس دن یہ کرتے تھے کیونکہ دس محرم الحرام میں بہت سارے واقعات روپذیر ہوئے اس میں عضرت نو علیہ السلام کی ایکشتی وہ اسی دن کنارے لگی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن نجات دی اور فیرون کی عذاب سے اور قیامت کا دن بھی عدیث میں آتا ہے کہ اسی دن قائم کیا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اور بعد رویات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اسی دن زمین پہ اتارا گیا اور بھی بہت سارے فضائل ابو اللہ ثمرقندی رحم مولان تنبیو الغافلین کے اندر اس دن کے بیان فرمائے ہیں تو اسے اعتبار سے اس دن کی فضیرت تو ضرور ہے لیکن اس میں کچھ پبندیاں بھی ہیں آدمی ان پبندیوں کو روزہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستحب درجہ ہے اس میں مستحب کے درجے میں اس کو علماء نے فرمائے ہیں تو اب یہ جو روزہ رکھنے کی فضیرت میں یا اس دن کی فضیرت میں ایک اور عدیث بھی آتی ہے جس کی سند میں زعف ہے جو ضعیف ہے وہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من وسعلا اہلیہی یوم آشورہ کہ جو آدمی اپنے اہل وعیال پر آشورہ کے دن روزے وسط کرتا ہے اس دن روزہ بھی رکھے اور وسط بھی کرے اپنے اہل وعیال پر وسط کرتا ہے حدیث میں وسط کرنے کا آیا تو وسعاللہ علیہ سائر السنہ تو اللہ رب العزت اس میں کے اوپر سارا سال وسط فرماتے ہیں تو اس وجہ سے اپنے گھر والوں پر وسط کرنا لیکن یہ عدیث ہے کہ جو ضعیف ہے اور ضعیف عدیث یہ فوائل کے اندر تو چلتی ہے لیکن یہ اس وقت چلتی ہے جب اس کا بہت زیادہ اتمام نہ کیا جانے لگے یا اس کے مقابلے پر فساد نہ پیدا ہو جائے عقیدے کا تو اگر جیسے آج کل لوگ بہت زیادہ اس کا اتمام کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو پانی پلانے کا اور دوسرا تیسرا یہ جتنا بھی اتمام کیا جاتا ہے تو حدیث کی روح سے یہ ایک تو سنت اس کی ضعیف ہے اور اس میں اتنا بھی اتمام کا نہیں کہا گیا تو اس وجہ سے آدمی اتمام کرے لیکن اس کو اس حدیث کی سنت کے تحت رکھتے ہوئے اتمام کرے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو آدمی روزہ بھی رکھے اور ایک دن پہلے نو یا دس یا دس یا گیانہ اس طرح دو دن کے روزے رکھ لے اس کا بھی عجر ہے اور اس میں آدمی خرافات سے بچے اور جو مارے ہاں بہت ساری اس میں ایسی امور روح پذیر ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتے تو آدمی کو چاہیے کہ ان سے بھی پریز کرے اللہ رب العزت مجھے بھی بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے موسیقی موسیقی